اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت اچھی تھی ریسیپی کے ساتھ ٹپس کے ساتھ میں آئی ہوں کہ پورے مہینے آپ آرام سے رمضان کے مہینے میں استعمال کر سکتے ہیں یہ تقریباً آدھا کلو کا پیکٹ تھا زیرے کا سفیز زیرے کا زیرے کو ہم نے صاف کرنا ہے اور دھونا ہے زیرے کو اگر ہم ایسے ہی استعمال کر لیتے ہیں تو زیرے میں جب ہم تڑکا وغیرہ لگاتے ہیں یا ہنڈیا وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو زیرے کے اندر مٹی ہوتی ہے جو کہ ہمیں نظر تو نہیں آرہی ہوتی مگر ظاہری طور پر یہ دیکھیں نیچے مٹی بیٹھی بھی ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے بہت زیادہ اس میں ریت ہوتی ہے اس کو ہمیشہ دھوک استعمال کرنا چاہیے میں جب بھی زیرہ لے کے آتی ہوں تو میں اس کو دھوکتی ہوں آپ میں نے سوچا کہ میں آج آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں یہ ٹیف شیئر کروں کہ میں کس طریقے سے زیرے کو دھوکتی ہوں اور صاف کرتی ہوں اور اس کے بعد میں یوز کرتی ہوں زیرہ ہم نے لے لیا ہے زیرے کو میں نے ایک باؤل کے اندر ڈال لیا ہے اور زیرے کی میں نے صفائی کس طریقے سے کرنی ہے اگر اس کے اندر چھٹ چھٹی سی دنڈیاں ہوتی ہیں اس طریقے کی تو یہ آپ نکال کے صاف کر لیں زیرے کو ہاتھ سے پہلے ہم نے اچھے سے اس کو صاف کر لیا زیرے کو اب ہم نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے واش کرنا ہے اور کس طریقے سے سکانا ہے اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے پیارے بہن بھائی میرے فرینس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس جلدی سے موبائل اٹھائیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کلے کلک تاکہ میری آنے والی نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے بہت شکریہ اور اس ریسیپی کو اور بنا کے آپ یہ رکھ لیں زیرے کو صاف کر کے رمضان شریف آنے والا ہے اس میں بہت آسانی رہے گی پکوروں کے اندر ڈالنا ہے اپنے تڑکے میں ڈالنا ہے فٹا فٹ سے نکالا اور ڈبے میں ڈالنے جار میں اور دھو کے رکھ لیں اسی طریقے سے رکھیں گے تو آپ کا تقریباً 6 سے 7 مہینے زیرہ خراب نہیں ہوں میں نے زیرے کو اس طریقے سے رکھ دیا نیچے چھنڈی رکھی دیا اور اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے ہم اس طریقے سے دھوٹی رہیں گے دھویں گے اس کو زیرے کو ضرور چھوٹی سی چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں تو آپ کا کھانا بزائقہ اور خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر تو آپ ضرور اس کو واش کر لیں اوپر سے سا زیرہ ہم ڈالتے رہیں گے اور دیکھیں گے زیرے کے اندر کتنی مٹی ہیں نیچے اوپر سے ہم نے زیرہ ڈال دیا اور یہ دیکھیں آپ کو کیمرے کی مدد سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری مٹی ہیں زیرے کے اندر اور ابھی اور ہے ابھی نظر نہیں آرہی آپ کو مگر اس میں ہے اچھے سے ہم نے زیرے کو واش کرنا ہی نہیں دیکھیں یہ ساری مٹی ہیں اور اگر یہ دال وغیرہ میں جائے تڑکے میں جائے پکوڑوں میں جائے تو یہ مٹی آئے گی اور ضائع کا خراب ہو جائے اس میں دالتے رہیں گے دھوتے رہیں گے اگر آپ لوگ کا زیرہ بہت زیادہ گندہ ہے پھر تو آپ نے اس کو اچھے سے واش کرنا ایک سے دو دکھا یہ نہ کریں کہ آپ زیرہ خراب ہو جائے گا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ زیرہ بہت ہی آپ کا تریسٹی اور تریسٹی ہو جائے رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں جتنی بھی مٹی تھی سارا گن تھا یہ لکھی اس پہ آگیا ہے اور ہمارا زیرہ چھنڈی میں آگیا ہے جو چھنڈی والا زیرہ بلکل ساف اور نیٹ اور پلین ہے اس میں کوئی بھی لے بجلی نہیں ہے کوئی بھی پتھر نہیں ہے اب اس کو ہم نے کس طریقے سے محفوظ کرنا ہے ہم نے اچھے سے چھنڈی کو ہم نے چھانڈ لینا ہے تاکہ جو پانی ہمارا زیرے کا سارا ہی نکل جائے اور چھنڈی کے ذریعے ساپ ہو جائے پانی پھوشت ہو جائے گا تو ہم اس کے یہ دکھیں ہلنے شروع ہو گیا زیرہ ہم یہ دکھیں اس طریقے سے ہلا رہے ہیں ہل رہے دیرہ اس کا مطلب ہے پانی جتنا ہوئی تھا زیرے میں سے نکل چکا ہے اب ہم چھت پہ آ چکی ہوں چھت پہ دھوپ ہے دھوپ میں اگر اپنا چاہیں آپ دھوپ میں رکھ سکتے ہیں ورنہ جس وقت آپ کوکنگ کرتے ہیں چولے کے نیچے بھی آپ اس ٹوے کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں دھوپ میں آئی ہوں دھوپ میں کرنے تو زیادہ اچھا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو دھوپ میں اچھے سے پھیلا دینا ہے جیسے ہی تھوڑا سا خوشک ہوگا میں اس کو پھر ہلا دوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ زیرے کا کیا ہمارا لک آیا اور زیرہ ہمارا کیسا ریڈی دھوپ میں زیرہ اچھے سے سوپ چکا ہے اور بعض لوگوں کے شہر کے اندر بعض گھروں کے اندر دھوپ نہیں آتی فلیٹس وغیرہ میں دھوپ نہیں آتی تو پھر زیرہ کیسے سکائیں تو آپ ایسا کریں کہ مایکرو اوون جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کسی چیز میں پلاسٹی کے بال میں رکھے آپ رکھ سکتے ہیں زیرہ آپ کا سوک جائے گا اچھے سے کروست ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ میں نے دھوپ میں سکایا اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا دھوپ میں پھر میں نیچے لیائی تھی اور میں آپ کے سامنے دکھا دیا آپ کو کہ زیرہ میرا کس طریقے سے صاف نیٹ اور کلین ہو گیا اس طریقے سے بنا کے ایک جار میں رکھ لیں اور پورے رمضان آرامز کے ساتھ آپ ریسی پی میں ڈالے جائیں اور کھائی جائیں مجھے کرے جائیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں امید کرتی ہوں آپ کو میرے ریسی پی پسند آرہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں السلام